شفا کلینک یہ ملٹی سپیشالیٹی یونانی اینڈ ہیچاما سینٹر الوی نگر ورنگل اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ابو زرزاہد آپ دیکھ رہے ہیں عوام ٹائمز گورنمنٹ چیف ویپ دس سی مینے بحث کرنے کہا میری کامیابی میں مسلم ووٹرز کا اہم رول رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں بھی وہ میرا ساتھ دیں گے ہنم کونڈا میں مناخد ایک پروگرام سے خطاب کے دوران انہوں نے امید ظاہر کی مسلم مائنارٹی ویلفر سوسائٹی ہنم کونڈا کے زیر احتمام سلائی سینٹر کا افتتاح عمل میں لائیا گیا دس سنوی نبحث کرنے تلنگانہ اخلیتی مالیتی کارپوریشن کے تحت مسلم مائنارٹی ویلفر سوسائٹی کی جانب سے خائم کردہ اسری ٹیلرنگ سینٹر کا افتتاح چیرمن اخلیتی مالیتی کارپوریشن امتیاز اسحاق کے ہمراہ کیا پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام طبخات کی اقصہ فلاح و بہبود حکومت تلنگانہ کا مشن ہے جس کو نظر میں رکھتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ چندر شکر راؤ اپنی پالسیوں کو روبا عمل لارہے ہیں انہوں نے کہا کانگریز نے اس ملک پر ستر سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کی تاہم مسلمانوں کو صرف اپنے اوٹ بینک کی طرح استعمال کرتی رہی اس پارٹی نے اخلیتیوں کے ٹھوس ترخی کیلئے سنجید اخدمات نہیں کیے جس کا نتیجہ ہے کہ ملک بھر کے مسلمان تعلیمی و معاشی طور پر دلیتوں سے بھی پچھڑے ہوتے چلے گئے تاہم الہدہ ریاست تلنگانہ کے خیام کے بعد وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کی خیادت میں بی آرس حکومت نے تمام طبخات کے ساتھ ساتھ اخلیتی طبخے کی معاشی و ترخی کے لئے ٹھوس اخدمات کا آغاز کیا ہے جس کی مثال ریاست بھر میں دو سو سے زائد ٹیمری سکولز و کالجز کا خیام شادی مبارک سکیم امام و معزنین کو ماہنہ اعزازیہ کی فراہمی مساجد کی تعمیر و ترخی پر کروڑا روپے کی منظوری وغیرہ شامل ہے انہوں نے کہا کہ بی آرس حکومت ٹیمری سکولز کے تحت ہر طالب علم پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے سالانہ خرچ کر رہی ہے تاکہ طلبہ کارپوریٹ ترضی کی تعلیم حاصل کر سکے اور اس کے سماراور نتائج بھی دکھائے دے رہی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خوش خسمت خرار دیا کہ وہ کیسی آر کی خیادت والی حکومت کا حصہ ہے جو کہ اخلطوں کی فلا و بہبود کے ساتھ ساتھ ریاست کے غریب آوام کی ترخی کے لئے کام کر رہی ہے دا سمین بھاسکر نے یہ بھی کہا کہ طبی میدان میں بہت سی انخلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ہر ظلے میں ایک میڈیکل کالج کا خیام عمل میں لائی گیا ہے جس سے عوام کو علاج و معالجہ کی بہتر سہولتیں فراہم ہوئی ہیں انہوں نے بی جے پی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ مسکرہ سیاسی جماعت عوام میں نفرت و ایک دوسرے سے آدھاوت کو بڑھاوا دیتے ہوئے ہوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاہم عوام کو ایسی جماعتوں سے خوشش رہتے ہوئے سیکلر و بھائی چارگی کو فراغ دینے والی جماعتوں کا ساتھ دینا ہوگا دس سمین بھاسکر نے اعتراف کیا کہ ان کی سیاسی زندگی کی ہر کامیابی کے پیچھے مسلم رائی دہندوں کا تعاون رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سیاسی طور پر مخام حاصل کر سکے انہوں نے مسلم رائی دہندوں اور مسلم طبخے کے عوام سے اظہار تشکر کیا اور مستقبل میں بھی کے ساتھ دینے کی اپیل کی انہوں نے بتایا کہ جس طرح کرونا وبا کے دوران انہوں نے عوامی خدمات انجام دی تھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دوران ہر کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے آپ ایسی لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے کام کریں اور جو آپ کے ہر وقت مشکل وقت میں دستیاب ہوں جب بھی مسلمانوں کو میری ضرورت ہوگی میں ہر وقت آپ کی خوشیاں و غم میں برابر کا شریک رہوں گا اور انہوں نے مسلم مینارٹی ویل فیر سوسیٹی ہنم کونڈا کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے ان کی کوششوں کی سرحانہ کی اور کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کیلئے کیے جا رہے اقدامات خابل ستائش ہے اس پروگرام میں اخلیتی مالیتی کارپوریشن کے چیرمن امتیاز اسحاخ ڈسٹرکٹ لائبریری کارپوریشن کے چیرمن عزیز خان مخامی کارپوریٹرز مسلم مذہبی خائدین اور علماء کرام کی کسرت اعداد نے شرکت کی شفا کلینک یہ ملٹی سپیشالٹی یونانی اینڈ ہیچامہ سنٹر البنگر ورنگر